لاہور جلسے اور غیر پشتون جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ اس میں انشاءاللہ شمولیت اخیار کریں گے اور جلسے کو کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ وہ اس بات کو یعنی نسلی امتیاز کے بنیاد پر لاہور اور پنجاب میں پشتونوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہے اس کو رت کریں گے اور اسلام آباد میں نارت وزیرستان کے میرانشاہ کیا جس کو وہ میرانشاہ جس کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ان کے بیس وہاں بیس ہزار دکانیں تھی ان کے مالک آئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے دکانوں کو تو برباد کر دیا مسمار کر دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دکانوں کا سوان کہاں کہاں بکیا وہ بھی اس کو پتہیں لیکن اب ان کے مزید استحصال تو نہ کیا جائے ان کو حساب دیا جائے وہ دکانیں کس نے مسمار کر دیئے کس کے موجودگی میں ان دکانوں کھا سامان فروخت ہوا ہم شریف لوگ جب اس پر بات کریں گے تو فوراں غداری اور دگر طب پہ لگا دیتے وہ پاکستانی فوج نے جٹ تیانوں سے مسمار کی گئے وہ بزار وہ دہشتگرد انٹے تھے وہ سامان بھی دہشتگرد تھا کیونکہ وہ قبائلی ان کا تھا اس کا کوئی مطلب کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ کبھی ہم سے پوچھیں گی اس لیے یہ کر رہے تھے وہ ان لوگوں کو بیننگ اور بیناموس سمجھ رہے تھے اس لیے کر رہے تھے اور دو سال گزرنے کے بعد بھی وہاں کے دکانوں پر کسی نے بات نہیں کی تو وہاں پر جو در نہ جا رہی ہے اس میں پی ٹی ایم اس کے ساتھ تھے کیونکہ پی ٹی ایم مشترکہ محاذ ہے سارے پشتونوں کا سارے پشتون اس کا ساتھ دے دے اسے اور جتنے بھی باقی بزار میں اسمار کی ہیں جو بھی یہاں اس کا بھی ایک دن انشاءاللہ حساب کیا جائے گا اور تھوڑا پاکستان کے متاثب ریسسٹ میڈیا پر بھی بات کریں گے وہ ایک عجیب انداز سے پروپیگنڈا چلا رہے ہیں پشتون بائیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ الفاظوں کے ایک ایسے مطلب گر جانتے ہیں کہ وہ جھٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بدرلنے میں ایک مہارت رکھتے ہیں وہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مطالبات تو جنمن ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہئے یہ نہیں کہ جذباتی نعرے یہ ہے جب جنمن ہے تو حل کی بات کرو اور یہاں وہ